بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایج زاکیب الیون آپ کا اپنا یوٹیوب چینل آج ہم ڈیفن بیکیا کے بارے میں بات کریں گے یہ ایک بہت خوبصورت اور انڈور پودوں میں شمار ہوتا ہے جو بڑی آسانی سے لگایا جا سکتا ہے اور یہ ہر طرح کی آبو آوا میں یا انوائرمنٹ میں اپنے آپ کو ایڈاپٹ کر لیتا ہے اور یہ گرو کر لیتا ہے بس یہ ہے کہ یا تو بالکل کم روشنی میں یہ گرو نہیں کرتا اس کو لگانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو ایسی جگہ پھر رکھیں جہاں ہلکی روشنی ہو یا پھر جو سپیکل لائٹ یعنی کہ چھن کے جو لائٹ آتی ہے کسی کپڑے کے ترور یا درختوں کے ترور چھن کے آتی ہے وہاں اس پودے کو رکھیں ان گملوں کو ڈائریکٹ رہیں گے یا بیٹس کے اندر بھی جو ہیں ان پودوں کو آپ لگا سکتے ہیں اسی مختلف ورائٹی ہیں کامن ورائٹی گام طور پر ہم ڈم کین کہتے ہیں اس لئے آپ اس کو ضرور لگائیں پتوں کی وجہ سے یہ پودہ خوبصورت لگتا ہے اس کے اندرمیان میں سے کریمی سی جگہ ہوتی ہے اور اندر مختلف قسم کی اچھی وینز بنی ہوتی ہیں یالو وینز کریم وینز یہ دیکھیں آپ آف وائٹ قسم کے اندر سے ہے تو یہ بہت اچھے لگتے ہیں اس طرح کے تو اس کے لئے آپ ان پودوں کو لگائیں لگانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کسی نٹسری سے اچھا سا پودہ علاقے ایک دفعہ لگا دیں اور اس کے بعد اس کی کیر کریں تو یہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ نیچے سے جو ہیں نئے سکرز یا بچے نکلتے ہیں ان کو بڑی احتیاط سے ایلیدہ کر کے آپ نئے گملوں میں یا زمین میں لگا سکتے ہیں اسی طرح آہستہ آہستہ جب یہ پودہ بڑھتا ہے تو اس کی جو نیچے والی سٹیم ہوتی ہے وہ پتے جھڑ جاتے ہیں اور وہ بڑی الانگیٹ یا لمبی سے ہو جاتی ہے وہ کوئی زیادہ اچھی نہیں لگتی جب اس طرح آہو کہ نیچے جو نئے سکرز نکلنا ہے تو ان کو آپ رہنے دیں آہ تھوڑی سی ریپورٹنگ کر کے مٹی وٹی چینج کر کے رکھتے ہیں وہ سٹرونگ ہو جائیں گے چھوٹے پودے اور یہ جو بڑے پودے جو سٹیم سٹیمز جو بڑی ہو جاتی ہیں ان کو آپ ائر لیرنگ کے ذریعے ان کے پودے نئے تیار کر سکتے ہیں یا ان کو آپ کٹ لیں لمبی سٹیمز کو اور اس کے بعد ان کے تین تین چار چار انچ کے ٹکڑے کاٹ کے آپ زمین میں لگائیں ان کی پوٹنگ کر لیں کوکو پیٹ کے اندر یا پیٹ ماس کے اندر کمپوسٹ ویڈلائزر کے اندر تو اس سے نئے پودے نکل آئیں گے اور جو اوپر والی شوٹ ہوتی ہے اس کو آپ نکال کے کسی اچھی وائیڈ ماؤت باتل کے اندر پانی ڈال کے اس میں ڈپ کر دیں دس پندہ دن کے بعد پانی چینج کرتے رہیں تو کچھ دنوں کے بعد اس میں سے نئے روٹس نکلنا شروع ہو جائیں گی اور آپ ان روٹس کو جو ہے سمیت اس پودے کو جو ہے وہ نئے گملے میں شفٹ کر دیں اگر وہ روٹس زیادہ لمبی ہو جائیں گی تو اس سے یہ ہوگا کہ جب وہ روٹس مضبوط سٹرانگ ہو جاتی ہیں تو پھر وہ ان کی ریپورٹنگ مشکل ہو جاتی ہے اس لیے کچھی روٹس کے ساتھ ہی ان کو آپ زمین میں شفٹ کریں تو وہ اپنی جگہ آسانی سے اس گملے کے اندر بنا لیتی ہیں اور وہ نیا گملہ تیار ہو جاتا ہے اس کو زیادہ فرڈلائزر وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی بس یہ ہے کہ کبھی کبھار دس پندہ دن کے بعد تھوڑی سی این پی کے کھات اس پودے کو اگ ڈالیں اس سے یہ ہوگا کہ پتوں کا کلر شارپ ہوگا اور ان کا سائز بھی زیادہ بڑا ہو جاتا ہے اس سے پودے زیادہ اچھے لگتے ہیں پانی آپ نے اتنا دینا ہے کہ زمین جو ہے نا بس وہ گیلی رہے ہلکی سی نامدار رہے بلکل خوشک نہ ہو یا بلکل وارٹر لاگڈ نہ ہو جائے خوشک ہوگی تب پودا مرجھا جائے گا اگر وارٹر لاگڈ ہوگی تو پودا ویسے ہی مر جائے گا کوئی کوئی اس کو فنگس لگ جاتی ہے وہ پتے پیلے پیلے ہو کے جیسے مر جاتی ہیں آپ کا فیل ہوگا کہ وہ گل جاتی ہیں تو اس لئے پاس اس کو احتیاط کریں زیادہ دھو میں ڈائریکٹ سن لائٹ میں نہیں رکھیں سن لائٹ میں رکھیں گے تو تب یہ پودا مر جائے گا بلکل اندھیرے میں لکھیں گے تو یہ پودا لمبے ہو جائیں گے اس کی تنہ اور پتے نیچے سے جھڑ جائیں گے اور پتے کی شکل و شور و جائنہ خراب ہو جاتی ہے اس لئے آپ احتیاط سے رکھیں ان پودوں کو آپ ضرور لگائیں انشاءاللہ ملیں گے